اتر پردیس میں ہونے والے پنچائے چجنائے کو لے کر الہاباد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے ہائی کورٹ کی لخنو بینچ نے سو مار کو آدھے دیا ہے کہ اتر پردیس میں سیٹوں کے آرکھ چھڑ میں سال دو ہزار پندرہ کو ہی بیس ایئر بنایا جائیں عدالت نے کہا ہے کہ راج میں پچیس مئی تک سبھی چناو کرا لیے جائیں الہاباد ہائی کورٹ کی لخنو بینچ نے آدھے دیا ہے کہ اس پوری پرگریہ کو ستائیس مئی تک پورا کرا لیا جائیں اور آگے چناو کی تیاری کر دی جائیں چنوائی کے دوران یوپی سرکار کی طرف سے عدالت میں کہا گیا کہ راج سرکار کو پنچائے چناو میں دو ہزار پندرہ کو بیس ایر بنانے میں کوئی دکت نہیں ہے ہائی کورٹ کے آدھے سے صاف ہے کہ یوپی میں اب پنچائے چناو نئے آرکھچھڑ سے کرا جائیں گے آپ کو بتا دے کہ بیٹے دنوں یوپی سرکار نے پنچائے چناو کے لیے آرکھچھڑ کی سوچی جاری کی تھی اس پر کئی طرح کی آپتی تھی اس سے پہلے شکروہ کو الہاباد ہائی کورٹ نے پنچائے چناو آرکھچھڑ فائنل لسٹ پر روک لگا دی تھی جس کے بعد اب سوموار کے فیصلے پر ہر کسی کی نگاہ تھی دراصل یاشکہ کرتا اجائی کمار کی یاشکہ کے بعد الہاباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش چناو کی فائنل لسٹ پر روک لگائی تھی عدالت نے یوپی سرکار چناو آئیوگ سے اس پر جواب مانگا تھا آئیے اب جانتے ہیں کیا تھی یاشکہ کرتا کی دلیل عدالت میں یاشکہ کرتا کی دلیل تھی کہ پردیش میں پنچائے چناو سال ونیس تب پنچائے کو بے سیئر نہ مانا جائے اور اس میں بدلاؤ کرتے ہوئے سال دوہزار پندرہ کو ہی بے سیئر بنایا جائے یاشکہ کرتا کی طرف سے یوپی سرکار کے ایک گیارہ فروری دوہزار اکیس کے فیصلے پر آگ پتی جتائی گئی تھی موسیقی